جو دوست محمد مزاری صاحب واضح اکثریت کے ساتھ منتخب ہوں گے اس کے بعد وزیر علیہ کا انتخاب ہوگا اور پنجاب پر شائع ہوئی سیاہ تاریخ رات جو پچھلے دس سال پر محیط تھی اس سے پنجاب کے عوام کو غلامی سے آزادی ملے گی اور انشاءاللہ جمہوری دور کا آغاز ہوگا پچھلے دس سالوں میں پنجاب کی معیشت کی انگ سیند بجا دی گئی شاباہ شیاب گھنٹا گھر بنے رہے پتکشمتی سے انہیں آج یہ پنجاب اسمبلی میں لے ہیں خاجہ سعید رفیق ابھی بات کر کے گئے ہیں خاجہ سعید رفیق ابھی بات کر کے گئے ہیں خاجہ سعید رفیق کے سی ایسی کارکنخا خاجہ سعید رفیق کے سی ایسی کارکنخا اور لیٹر آلی اپوزیشن ان کا حق تھا میں سمجھتا ہوں کہ کس طرح سے گورننس پی پچھلے دس سالوں میں کس طرح سے گوانس کی پینے کا ساپ پانی کا معاملہ ہو پینے کا ساپ پانی کا معاملہ ہو خرب اور روپا کی کرپشن خرب اور روپا کی کرپشن کوئی چیز اٹھا کر دیکھ لیں اداروں کو تباہ ترباق کر دیا گیا خانہ کلچر کی تبدیلی کا نعرہ لگانے والے اور جمہوریت کے سمراہ کام آدمی تک منتقل کرنے کے نعرہ لگانے والوں نے سوائے دھکوں کے سوائے کچھ نہیں دیا پنجاب کے عوام کو جب یہ آئے تو سو عرب روپا کا سر پلستہ پنجاب آج سارے سات سو عرب روپا کا مقروض ہے پنجاب انشاءاللہ عوام نے دو منگے کو انہیں دیا ہے عوام نے دو منگے کو انہیں دیا ہے ہم دلیور کر کے دکھائیں گے صرف اقبارات کے اندر اور انتہاروں میں نہیں اور یہ فیملی اور پرائیوٹ لیمٹیڈ کمپنی جو ساسی پارٹی نے بنا کر پنجاب کے عوام کو غلام بنایا ہیا تھا وہ توقع غلامی پنجاب کے عوام نے وہ اٹار دیا ہے ایک نئے جمہوری سفر کا آغاز ہوگا اور عام آدمی کی زندگی کے اندر بیتری لے کے آئے گے بڑے بڑے ارب اور پاک کے کیک پیکٹ نہیں ہوں گی ہمارا فوکس آم آدمی کی زندگی کے اندر پیلی لانا ہوگی انہیں پینے کا ساتھ پالی فرام کرنا سہیت اور تعلیم کی سہولتیں فرام کرنا ریال سینس میں پولیس کو دیپ نیٹی سائز کر کے عام آدمی کی خدمت دار پولیس بنانا یہ ہمارے بڑے عذاب ہیں جو انشاءاللہ کالیاں پرسوں جو دیالہ کا انتخاب ہو جائے گا تو ایک سنری دور کا آغاز ہوگا اور ہم دلیور کر کے پنجاب کے عوام کو بتائیں گے کہ نعرے لگانے والے کون ہوتے ہیں اور حقیقی معنی میں ساکھ کرنے والے کون ہوتے ہیں مجھے فاورڈ گلو کی باقی جاری ہے کوئی کنفیوز نہیں ہے پی ٹی آئی کال انشاءاللہ چیئرمن جو ہے وہ پنجاب کا جو بھی قائد ایوان مقرر ہوگا اس کا اعلان کریں گے فاورڈ بلوک کی بات کی جاری ہے پی ایم ایلن کی سفوں میں اس حوالے سے کچھ پریشانی بھی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سو پیجاسی سے زیادہ ووٹ میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ ووٹ ہوں گے ہمارے بیس سے پچیس گوٹوں سے زیادہ کسی رکھا سمجی کوئی دانستہ کوشش نہیں کریں گے گو درجنوں مسلم لیگ نون کیاراکین ہمارے مختلف دوستوں کے ساتھ رابطے میں ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں میاں صاحب سادھ رفیق یہاں بات کیا ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے گورنر آس کو بلوک کیا جائے گا اور ایک کون جو نوکریوں کا آپ نے بادہ کیا ہے تو ہم بادہ دیکھ کے انتظار میں میاں صاحب جی سادھ رفیق کو کہیں کہ آپ نے شوق پورا کر لیا میاں محمد رشید میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے وہ وہاں پہنچے اور میڈیا سے باتشیت کے دوران انہوں نے کہا کہ اب انشاءاللہ ایک نئے جمہوری دور کا آغاز ہوگا یہ جمہوری دور ہم شروع کریں گے پچھلے دس سال میں معاشیت کی اینڈ سے اینڈ بچا دی گئی وزیرالہ پنجاب یعنی میاں محمد شہ باشدیف ون مین آرمی بنے رہے انہوں نے پنجاب کی عوام کو غلام بنائے رکھا اور اب نئے پاکستان کی ہم بنیاد رکھنے جا رہے ہیں ہم پانی کا مسئلہ حل کریں گے میشیت پر کام کریں گے اور ہر عام آدمی کے لیے کام کیا جائے گا سنہری دور کا باقاعدہ آغاز ہوگا اور انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ کل وزیرالہ پنجاب کا اعلان شیرمن پاکستان تحریک انصاف امران خان کی جانب سے کر دیا جائے گا میاں میں مدرشید پنجاب احمدی کے باہر پہنچے اور میڈیا سے گفتگو کی میاں میں مدرشید پنجاب احمدی کے باہر پہنچے